جو آپ نے کہا کہ چھبیس جنوری جو چھبیس جنوری سے پہلے کا جو حالات تھے وہ آپ سب کو پتہ ہیں اور چھبیس جنوری کے بعد جو چھبیس جنوری کو گھڑڑا کرم ہوا اس سے جو ہمارے کو ملکہ عام لوگوں کو بھی لگا ہمارے کو بھی لگا کہ اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے دکت آئی ہے اس شنگرش کو تھوڑی سی ملکہ جھٹکا لگا ہے لیکن دو دن کے بعد اس شنگرش کو پھر پورے جھوڑن پہ آنے میں کو سمانے لے گا اور آج وہ شنگرش جڑا ہے پورا تندیس ہے اور اس میں کئی باتیں اور بھی ہو رہی ہے کہ جو یوت ہے وہ لگ جانا ہے لیکن یوت کے بارے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھئے کہ یہ سب یوت ہے لکھویٹ سنگ یہ بھی یوت میں ہے اور میکس سہووالا اور گرجید سنگ گرپریت گرپریت گل یہ سارے کے سارے یوت ہیں اور یہ بھی رات کو اب یہاں اورڑی کر رہے تھے اور ایسی طرح آج بھی وہاں پر بہت سارا یوت ہے سیکڑوں کی گنتی میں یوت جڑا ہے ہماری سٹیج پر جو تھوڑا سا ملکہ نراج کہہ لو کہ نراج تھا کہ ہمارے یہ بات نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہی ان کو بھی ہوئی سٹیج پر آیا اب شنگرش پورے جوبر پھر پہنچ چکا ہے اور سرکار جو ہے وہ ملکہ ہماری جو کسانوں کی مانگے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں بیسے اخلاقی طور پر ہار چکی ہے لیکن صرف ہار ماننے کے لیے ابھی پتہ نہیں کسی بات کا دکھار کر رہی ہے لیکن ہمارا جو سگرش ہے وہ پورے جوبر پر اب پھر جا چکے ہماری جو رہن نیتی ہے ہم جیسے ڈھارا طریقوں ریل کا چار گھنٹے کو ریل روکوں کی کھال دی اور وہ جو ہمارا یہ ہماری کھال دی اس سے پہلے چھے طریقوں ہم نے چکا جام کیا وہ بھی پورا کام جاب ہوا اور اس کے بعد ڈھارا طریقوں جو ریل چار گھنٹے کے لیے رکنے کی کھال دی وہ بھی پورے بھارت میں یہ ہمارا جو ایکشن تھا یہ کام جاب ہوا اور آگے کی رن نیتی جو ہے وہی کر رہے ہیں لیکن رن نیتی تو آگے کی آگے جو ایکشن پلان وہ تو ہوتے رہیں گے لیکن شہرس تو ہمارا جاری ہے سرکار بات چیر کرتی ہے نہیں کرتی یہ تو سرکار نہیں سوچنا ہے لیکن ہم رہتے ہیں بلکل حادثہ نہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹریکٹر جو ہے پسل گیا جب اس کے گوڑی لگی گوڑی لگنے کے بعد اس کا جو ٹریکٹر کا جو سترلن جب اس کو گوڑی لگی تو اسی بلکل تو وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ٹریکٹر کا سترلن تو کھوڑے کھوڑا تھا اس لیے یہ دلی پور سٹیٹوٹ بول رہی ہے ہماری انکواری بھی چاہر رہا ہم نے ان کے پرزن میں ملک کے ہائی کوٹرمٹیشن آ دیا آگے بھی ہم دیکھے جا رہے ہیں ہم اس کی جوڑی ہے انکواری کی مان کار جوش کی بھی گوش کی گوش والے آپ لوگ ہیں ڈلے والتی ہیں راجے والتی ہیں آپ سرسالی ہیں لیکن جوش والے جو نوجوان ہے کہ ڈسیپلن سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ہمیں جوش جانا ہو جاتے ہیں جس طرح ایکشن لیا آپ لوگوں دنے ایکشن لیا ایکشن لیا لوگ ہوا کہ ہمارے جو نوجوانے انہوں نے پہلے دو مہینے ہمارا جو پنجاب کی ریلویٹ ریک ہے وہاں پر چلتا رہا کسی نوجوان نے کوئی ایسی حرکت تین مہینے سے ہم ڈلی کے چاروں طرف بیٹھے ہیں آج تک ہمارے کسی بھی نوجوان نے کوئی جوش میں آ کر کسی کو کوئی تھپڑ تک نہیں کسی نے پھول تک نہیں جو ہمارا نوجوان ہے جو ہمارا یوت ہے اس نے ایک کام تجرور کیا کہ جب 26 نومبر کو پنجاب سے تلے تھے ہمارا یہ لکس تھا کہ جہاں بھی سرکار رکھے گی ہم وہاں پر رکھے جائیں لیکن نوجوان نے جیسے بیریکیڈ توڑی اور ہمارے کو ڈلی کے چاروں طرف ملک وہاں پر لیکھے گئے یہ نوجوان کا ہی کام تھا ہم 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 لیے یہ جو بڑی بڑی کربانی ہے جوش میں جوان تھے جوش تھا تو تب انہوں نے یہ کام کیا لیکن ہنسا نہیں لیکن سرکار جو ہے وہ ہنسک اس کو ہنسک روپ دینے کے لیے چھبیس جنویر کا جو کٹنا کر ہوا اس میں سرکار کی یہ نیتی اور نیت تھی کہ ہم ان کو بدنام کرنے کے لیے سب کام کریں گی اور چھبیس تاری کو انہوں نے کئی جگہ پر آپ کو پتا ہے دبائی میں بھی جتنے گردوارہ بنا ہے اور جتنے کرنیڈا امریکہ جتنے بھی دیش ہیں وہ سکھوں کو بدنام کرنا ان کی ساجستی کہ انہوں نے خالستان کا جھنڈا جھڑا دیا اس لیے ان کو مارک رہی ہے اور سب دکھ سکی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے نوجوان جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پر بھی ان پر انسر دو کہ یہ جو خالستان کا جھنڈا جھڑا اس کے بارے کے من میں بھی یہ جیر پھلا رہے ہیں ان کا من ان کی سوچ تھی کہ ہم ایسا کارے کریں جس ایسی ساجست رچیں کہ جو یہ لڑکے ہیں جو ہندو اور سکھ ملک جھگڑا ہو لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ریانہ راجستان ڈیلی پورے دیش کے ہندو سماج جنہوں نے باکچہ ہمارا جس سے انہوں نے یہ سندو اور سکھ کا جگڑا جو سرکار چاہتی تھی کہ خون کی ندیا بہنگی اس گھرس کو بینہ کچھ دیئے یہاں سے اٹھایا جائے گا وہ ان کی ساجست کامیاب نہیں ہوئی یہ ایک سب بات ہے اور جو ہمارا آپ نے کہا کہ جو نوجوان ہیں اس کے جوش میں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں سب کا کہنا یہ ہی ہے کہ ہم کریں گے جو ستنام سنگھ پننو ہیں جن کی سٹیج ہمارے آگے چل رہی ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہم یہ تین وں رد کر آنا چاہتے ہیں ان کی مانگ ہو ہی اور جتنے باقی نوجوان ہیں اور سب ہی ہے نا ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں ہے سب بچے ہمارے ساتھ جب ڈلی روانہ ہو رہے تھے پنجاب بڑا بھائی ہے ہریانہ چھوٹا بھائی ہے اب ایک بڑا بھائی اور آگے چھمتیس کے بعد ٹھیکیش ٹھیک 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 ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا کہے کہ میں اب سرکار سے بات چی کروں گا تو فیصلہ میں کروں گا ٹھیک ٹھیک صاحب کیا کہتے ہیں ہر سٹی پہ کہا اور میڈیا میں کہا کہ جو بھی سنیوکت مورچہ فیصلہ کرے گا میں وہ ہی مان گا کہ اس میں سنیوکت مورچہ میں آپ کو پتھا ہے کہ ہمارے 32 سنیوکت مورچہ کے باقی جو آٹھ میمبر آ رہے ہیں وہ اریانہ سے یا راجستان سے مدیہ پردیش سے باقی ہمارے جو سنیوکت سنیوکت ان کی طرف سے ہیں تو وہ تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آگے آپ دیکھ کہ جو سمیہ میں کئی بار اتراج آتی ہیں کئی باتیں نکل کے آتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی بہت سمجھ دار ہیں لائک ہیں جو کام کیا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سنیوکت مورچہ کہے جو پیسنہ کرے گا میں وہ ہی مان ایسی کوئی بات نہیں